موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ اور طالبات السلام علیکم میں آپ کی اردو مولیمہ برائے جماعت چہاروں آپ کو سالانہ نساب کے اردو درسی کی ہفتہ اول کی کلاس میں خوش حامدید کہتی ہوں امید ہے آپ سب خیریت اور اچھی سہت کے ساتھ ہوں گے بچوں آج ہم اور آپ سبق نمبر بارہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے قربانی کی عید جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سبق عید العزا یعنی بقرہ عید کے بارے میں ہے بچوں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کو ہر سال مسلمان جوش و خروض سے مناتے ہیں دراصل یہ عید حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منصوب ایک واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہے اس سبق میں ہم یہی پڑھیں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نئے الفاظ کے جملے بنانا سیکھ سکیں گے قربانی کی اہمے سے واقف ہو سکیں گے مسلمانوں کی بڑی عید عید العزا کے بارے میں جان سکیں گے آئیے اب اس سبق میں موجود مشکی الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں تاکہ دورانے سبق آپ کو اس سبق کو پڑھنے میں آسانی ہو تو آئیے پڑھتے ہیں مشکی الفاظ اور اس کے معنی عید کا نماز عید پڑھیں کی جگہ رضا مندی اقرار تامین حکم پر عمل کرنا عید العزا بخر عید سعادت مندی فرما برداری پیغمبر پیغام لے کر آنے والا دلچسپی شوق ثابت قدم پیسلے پر قائم رہنا فرزند بیٹا سنت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آئیے ابھی سبق کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں قربانی کی عید ارسلان گھر میں خوشی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا کبھی وہ ابو کو جلدی تیار ہونے کا کہتا اور کبھی بھائی جان کو اس کی امی نے اسے بہت دیر پہلے نئے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا تھا آج عید العزا یعنی بخرید تھی وہ چاہتا تھا کہ اپنے بھائی اور ابو جان کے ساتھ جلدی عید گا جائے اور نماز پڑھائے اسے اچھی طرح معنوم تھا کہ اس عید پر عیدی تو نہیں ملتی اسے تو اپنی گلی میں ہونے والی قربانیوں کو دیکھنے کا شوق تھا پچھلے دو سالوں سے وہ نماز عید سے آنے کے بعد محلے میں جانوروں کو قربان ہوتے ضرور دیکھتا اس نے بھیڑے بکری گائیں وغیرہ تو ہر سار قربان ہوتے دیکھی تھی اس بار ان کے محلے میں شیخ صاحب کے گھر ایک اونٹ آیا تھا جو نماز عید کے فوراں بعد زبا کیا جانا تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ یہ قربانی ہوتے ضرور دیکھیں جلدی چلے ہیں ابو اس کے والد جیسے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکلے اس نے ان کا ہاتھ پکڑا کھینچا اس کے والد اس کی بیچینی سمجھتے تھے چل تو رہے نا بیٹا انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھرتے ہو کہا بھائی جان کے آتے ہی یہ تینوں عید کا چلے گئے نماز سے فارع ہو کے سب لوگ آپس میں عید ملے اس کے والد ادھر ادھر دوستوں سے عید ملنے لگے تو ارسلان نے پھر بیچینی سے ان کا ہاتھ کھینچا تم نمان کے ساتھ جاؤں میں بھی کچھ دیر کھراتا ہوں بس پھر کیا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے محلے میں آ گیا اسے نوید اور احمد بھی مل گئے جلدی چلو یار اون کو قربان کیا جا رہا ہے وہ بہت رج دیکھ کر پریشان سے ہو گئے احمد کی گھر کی کھڑکے سے یہ منظر دیکھا جا سکتا تھا اس لیے وہ اوپر چلے گئے وہاں سے انہوں نے بڑی توجہ اور خوشی کے ساتھ اونٹ کو قربان ہوتے دیکھا یار بیچارا اونٹ قربانی دیکھنے کے بعد ارسلان کو اونٹ کا خیال آیا بیٹا آپ نے قربانی کا منظر دیکھنے میں تو دلچسپی دکھائی لیکن کیا آپ اس کے پسر منظر یعنی اس کے پیچھے کی کہانی جانتے ہیں ہم ہر سال قربانی کیوں کرتے ہیں احمد کے والد نے ان سے سوال کیا تو وہ تینوں خاموش ہو گئے نہیں تو وہ ایک ساتھ بولے چلو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کہہ کر وہ انہیں رائن روم میں لے آئے جب وہ آرام سے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا یہ کہہ کر وہ انہیں رائن روم میں لے آئے جو وہ آرام سے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر تھے روایت ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو میری رہمے قربان کر دوں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اسمائل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فرزند یعنی بیٹی حضرت اسمائل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا اس بات کو سن کر انہوں نے اپنی رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے سعادت مندی سے فرمایا ابباجان اللہ کی حکم کی تعمیل کیجئے آپ علیہ السلام مجھے ثابت قدم پائیں گے اچھا ارسلان نے کہا آپ کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو امینہ کے مقام پر لی آئے آپ علیہ السلام نے انہیں زمین پر لٹایا اور قربان کیا چاہتے ہی تھے کہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام تم امتحان میں پورے اترے تمہارا رب تم سے راضی ہے تمہارے قربانی قبول کی جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوا احمد نے اپنے والد سے سوال کیا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنہ سے ایک دنبہ روانہ کیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبا فرمایا اس دن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبی اللہ کا لقب ملا تب سے قربانی کی یہ سنت قائم ہوئی ہر سال اسی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے وہ مسلمان قربانی کرتے اور خوشی بناتے ہیں شکریہ انکل کہ اب ہم گھومنے جائیں ضرور جانا لیکن گھر میں گوش پکایا جا رہا ہے وہ ضرور کھا کر جانا انہوں نے اپنا یہ سے کہا اور سب خوش ہو گئے ہیں پیارے بچوں اس سبق سے آپ کو عید الحضہ کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی اور آپ کو عید الحضہ کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا اور سنت ابراہیم علیہ السلام کے مطالق بھی جان لیا ہوگا اس سبق سے مطالق مشکے دی جا رہی ہیں میرے ازدس کی مدد سے والدین کی مدد سے اور کتاب کی مدد سے حل کریں انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال لکھئے گا